السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آب ہمارے ایسے تمام ویوبرز جو ہمارے ساتھ میڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں سبی کو بہت بہت خوش آمدید دوستو مارکٹ میں جس چیز کا اندیا میں آپ کو کل رات کی ویڈیو سے دے رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ کو پرچیزنگ کرنے کے لیے روک رکھا تھا بلاہر وہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل گئی کہ مارکٹ میں جو ہے کہ ہمیں کریش دیکھنے کو بلاہر مل ہی گیا اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے دوپہر کو ویڈیو شیئر کی تو اس کے پرائز کا کمپیریزن کر لیتے ہیں تو ابھی تک بی ٹی سی کے پرائز میں چودہ سو ڈالر کی بڑی کمی واقعہ ہو چکی ہے اور اگر ہم کیپلائزیشن کی بات کریں تو کیپلائزیشن میں ستر بلین ڈالر کی کمی واقعہ ہوئی ہے جو ایک نوربل کمی نہیں ہے دوستو ایک اچھی خاصی کمی کنسیڈر کی جاتی ہے یہاں پر کن دوستوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آج پھر بتاؤں گا کہ جو دوست فیوچر ٹریڈنگ مارجن ٹریڈنگ کرتے ہیں ان لوگوں کا تمام سرمایہ مارکٹ میں اس وقت واش کر دیا جاتا ہے ان کے آرڈر واش ان کا آگاؤنٹ واش اور اس وقت صرف ایک بندہ سروائیو کرتا ہے جو موجودہ صورتحال ہے وہ ہے سپورٹ ٹریڈنگ سپورٹ ٹریڈر کو وقتی دور پہ اپنا پورٹ فولیو پانچ ہزار کا اگر اس کا پورٹ فولیو ہے تو اسے اگر کسی وقت پینتی سو ڈالر کا بھی دکھائی دے گا تو میرے خیال سے وہ سپورٹ ٹریڈر جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ فیوچر ٹریڈر سے ہر ہزار گنا ایک بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں فیوچر ٹریڈر کی دوستو تو اس کی اکاؤنٹ میں اس وقت ایک ڈالر بھی موجود نہیں یہ منپولیشن جو مارکٹ میں کی گئی ہے جو کل بھی ہوئی پرسوں بھی ہوئی اور آج بہت بڑی ہوئی اور اب کیونکہ بی ٹی سی فورٹی تھوزن نائن سیون ٹو کے ٹاپ پہ کھڑا ہے یعنی کہ یہ یہاں سے امپروومنٹ بھی دکھا سکتا ہے اتنی بری حالت بی ٹی سی کہ میں کنسیڈر نہیں کرتا لیکن کیپلائزیشن میں بہت زیادہ بڑی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو یہاں پر ویری لکی سپورٹ ٹریڈر جو بھی ہے ہر لحاظ سے ٹریڈ بھی کرتا ہے اور مارکٹ میں کھڑے رہنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر باقی رہ جاتی ہے جبکہ جو فیوچر ٹریڈنگ یا مارجن ٹریڈنگ کرنے والے دوست ہیں ان کی ایک مرتبہ یہاں پر جو ٹانگیں ہیں وہ کام پہ جاتی ہیں یعنی کہ کام پہ اٹھاک جاتی ہیں تو یہاں پر ہم بات کریں گے آگے چل کر کے کہ اس وقت ایتھیریم کی پرائز کی بات کرتے ہیں دوستو تو ایتھیریم میں بھی ہمیں ایک بہت بڑی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے جو تقریباً تین سو ڈالر کی ہے اور ایتھیریم میں یہ جو کریش آیا ہے یہ کوئی چھوٹا کریش نہیں ہے بلکہ تین سو سات ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور اب ایتھیریم کی اور بی ٹی سی کی جو مومنٹ ہے وہ جیسے کہ پچھلے بائیس دن سے بلکل مختلف چل رہی تھی کریش ہونے کا جو حساب کتاب ہے وہ بلکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوا ہے یہ جا کر کے آگے ڈیسائیڈ کریں گے دوستو ہم کینڈل چارٹ پہ کہ اب مزید اور مارکٹ میں کتنا کریش باقی ہے دیکھنے کے لیے ہمارے لیکن اس بیچ اب آپ کی جو بائنگ ہے وہ بہت زیادہ سیلیکٹڈ ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں ہنڈرڈ میں سے فیفٹین پرسٹ آپ کی بائنگ ہونی چاہیے یہاں پر آپ اپنے یو ایس ڈی ٹی اپنا سرمایہ بچا لیں ایسی مارکٹ میں تو وہ زیادہ بہتر ہے ایک اور بات جو میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے یوزرز جتنے بھی ہمارے ویورز جو ہیں وہ اس وقت کرپٹو میں سپورٹ ٹریڈنگ کے طور پہ کچھ کوائنز کو ڈاؤن آتا دیکھ رہے ہیں تو انہیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں بڑھتے ہیں آگے دوستو جلدی سے سولانہ کے پرائس میں تو ہمیں ایک مرتبہ پھر سے پانچ ڈالر کی کمی دیکھنے کو ملی ہے اور اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں ایویکس کی اور لونہ کی تو دوستو لونہ نے بڑی مشکل سے پانچ ڈالر کا لو لگایا ہے آج کے ایک بڑے کریش کے بعد then otherwise صبح بھی لونہ میں ہمیں کسی قسم کی کوئی کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی ایویکس کی بات کرتے ہیں تو آپ ایویکس میں بھی ظاہری بات ہے جہاں پوری مارکٹ میں ڈاؤن فال آیا ہے وہاں پر ایویکس میں تین ڈالر کی کمی ہوئی ہے تو دوستو مارکٹ کچھ اسی طرح ہی کریش ہے ساری کی ساری لیکن جن کوائنز نے ورک کیا ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو اسے ہم فاسٹ فارورڈ کر دیتے ہیں شیبا اینو جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں دوستو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں four zero twenty six پہ صبح ہم نے ڈسکس کیا تھا اور اس وقت four zero twenty four پہ آ چکا ہے ایک اچھا خاصا اثر اس نے مارکٹ میں لیا ہے نیئر کوائن کی بات کرنا دوستو میں پسند کروں گا کہ نیئر جو ہمیں ہر سیشن میں ٹوینٹی سینٹ تھرٹی سینٹ کا اضافہ دے رہا تھا ابھی اس میں ہمیں ابھی بھی اس مارکٹ میں بھی ہمیں اس کے اندر چودہ سینٹ کا اضافہ دیکھنے پہل رہا ہے تو دوستو اس مارکٹ میں جو ابھی موجودہ صورتحال ہے آپ نے نیئر کوائن کو اگنور نہیں کرنا صرف چند کوائن ہوں گے جو ابھی بھی اس مارکٹ میں صبح کے کریش سے لے کے اب تک کریش نہیں ہوئے لٹی سی کی بات کرتے ہیں دوستو تو لٹی سی میں سات ڈالر کی بڑی کمی ہوئی ہے کوسما میں دو ڈالر اور اسی طرح ہی یونی سویپ جو ریکور کر رہا تھا ٹین پوائنٹ نائیٹی سے ٹین پوائنٹ تھٹی تری پہ آ چکا ہے اب یہاں پہ ڈسکس کریں گے تیزی سے ڈاؤن فال ہوتا ہوا بی سی ایچ دوستو کسی بھی صورت آپ نے بی سی ایچ میں فیلال ان دنوں ٹریڈ نہیں کرنی بی سی ایچ ون ون ٹین بلکہ ون فیفٹین ڈالر کا ہائی لگانے کے بعد گریش ہو رہا ہے کوئی چھوٹا ہائی نہیں لگایا اس نے تو دوستو ہر ٹریڈ ٹولو اور کی ٹریڈ ہوتی ہے یا سکس اور کی فور اور کی یا ون اور کی تو ہم جو اس ویڈیو کو آپ سے ڈسکس کرتے ہیں پلیز ذہن میں رکھئے گا یہ ٹولو اور کی ٹریڈ ہوتی ہے اس میں آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو لہذا بی سی ایچ میں ہمیں ایک اچھی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور بی سی ایچ اس وقت دوستو کوئی چھوٹی نہیں اچھی خاصی کریش کی طرف جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی انٹری تب تک ممکن نہیں جب تک بی ٹی سی میں ہمیں ٹھہراو دیکھنے کو نہیں ملتا ایتھیریم یہاں پر دوستو بیڈ ڈی کریش ہوا ہے تو ای ٹی سی میں کمی کیسے نہیں ہو سکتی تو ای ٹی سی میں اس وقت تک کی چار ڈالر کی بڑی کمی ہوئی ہے اور یہاں پر ڈی سینٹر لینڈ مانا جا رہا ہے ہماری بائنگ زون میں آپ نے اسے کہاں بائے کرنا ہے ٹو پوائنٹ ٹوینٹی یا ٹو پوائنٹ فیفٹین پہ تب یہ ہر صورت آپ کو فائدہ دینے کی سمجھ لیں رابر گامزن ہوگا یہاں پر بات کرتے ہیں فائل کوئن کی دوستو تو فائل کوئن میں ہمیں ٹو پوائنٹ فورٹی سینٹ کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے مونیرو میں کوئی طرح خاص جو ہے کریش دیکھنے کو نہیں مل رہا ابھی بھی تین ڈالر کی جسٹ اس میں کمی واقع ہوئی ہے تو دوستو جہاں پہ آپ میں نے آپ کو بڑی مدد بات مانا ریکمینڈ کیا ہے تو آپ سینڈ بوکس پہ اوپر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے سینڈ بوکس جو ٹری پوائنٹ سکسٹی ٹری پوائنٹ فورٹی اور ٹری پوائنٹ ٹونٹی یعنی کہ ہر سیشن میں بیس بھی سینڈ کی کمی سے یہاں تک آ رہا تھا اب ہمیں وہ ٹری پوائنٹ سرٹین پہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ابھی آپ کی اس میں انٹری نہیں بنتی یہاں پر اسی کے ساتھ بات کریں گے ٹھیٹا کی ٹھیٹا تیزی سے دوستو اب یہ ٹو پوائنٹ نائنٹی تک جانے والا ہے تو اب آپ نے صرف اس کی جو ڈاؤن فائلنگ ہے وہ دیکھنی ہے اور وہ آپ کو بڑی جلدی دیکھنے کو مل تو اسی طرح ہی دوستو اب آگے بڑھتے ہیں ایکسی انفینٹی کریش کے ساتھ اتنا بڑا کوئی ہمیں ڈاؤن تو نہیں دیکھنے کو مل رہا لیکن دو ڈالرکی کمی ہوئی ہے اس کے بعد دوستو ہر کوائن اس وقت میں فارس فارورڈ یہاں پر کرتا ہوں ڈاؤن فائل کا شکار ہے ایڈ کرتے ہیں یہاں پر پینکیک سوائب جو 9.15 پہ ٹریڈ ہو رہا تھا 50 سینٹ کی بڑی کمی واقعہ ہوئی ہے اس منپلیشن میں اور زی کیش کی یہاں پر بات کریں گے دوستو تو زی کیش 171 سے ڈائریکٹ 165 پہ آ چکا ہے تو دوستو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی فیلال کوئی آپ کا بائنگ سیشن ہو سکتا ہے اس مارکٹ میں بائنگ میرے نہیں میرے ذہن میں یہ بات کہیں سے نہیں آتی کہ ابھی آپ کو اس میں بائنگ کرنی چاہیے لیکن ایک ٹارگٹ میں آپ سے بی ٹی سی اور ایتھینیم کے کینڈل چار پہ جا کر کے ڈسکس کروں گا اگر آپ کو ویسی سیم سمٹمز مارکٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ مارکٹ میں تب انٹری لے سکیں گے یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو جی آرٹی کی 52 سینٹ سے ڈاؤن ہو کر کے 42 سینٹ پہ آ چکا ہے اب ایسے کوئنز دوستو اتنی ہی جلدی ریکاور کرتے ہیں جب بی ٹی سی ریکاور کرتا ہے اسی کے ساتھ بات کریں گے ذل کی جو ہمیں صبح ایک بہت اچھی پرفارمنس دیتا ہوا ملا لیکن ابھی وہ 13 سینٹ پہ آ چکا ہے نیو میں 3 ڈالر کی کمی ہوئی ہے دوستو اور اگر ہم آگے چل کر کے بات کریں جی ایم ٹی کی تو دوستو سارا دن اچھی طرح بزنس کرنے والا جی ایم ٹی جس نے 45 سینٹ تک کی ہمیں ورث دے رکھی تھی سپورٹ اور ریزیسٹنس کے ساتھ ابھی اس میں بھی ہمیں تقریباً 37 سینٹ کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو آگے چل کر کے ہم بات کریں گے اس سے پہلے کے ڈی اے کو ڈسکس کر لیتے ہیں کے ڈی اے جو بلکل ان موف تھا اس میں ہمیں 43 سینٹ کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو یہ کوائنز اور یہ مارکٹ اس وقت بلکل سٹرک ہو چکی ہے اب آرتے ہیں بی ڈی سی کے کنڈل چارٹ کی طرف ویورز ناوی آنڈا چارٹ اور بی ڈی سی ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہمارے ٹارگٹ کی ہمارا سیف ٹارگٹ تھا ڈبل فور ٹو ہنڈڈ اور ہمارا امیجیٹری ٹارگٹ تھا ڈبل فور فائف ہنڈڈ یہاں پر بات ایک لحاظ سے بڑی بہتر رہ گئی کہ مارکٹ آج پانچ بجے چھ بجے یا آٹھ بجے کریش نہیں کی اس کے بعد مارکٹ نے ایک اچیب ٹائم اپنایا قریب پاکستان کے نو بجے مارکٹ نے کریش ہونا شروع کیا اور کتنی دیر تک مارکٹ اپنے سٹرونگر زون کو یعنی کہ اپنے سپورٹ لیول کو توڑ نہیں سکی اولڈر ون وہ اس کا سپورٹ لیول تھا فورٹی تری تاؤزن سیونڈ ڈبل فائف اب اس سپورٹ پہ آ کر کے مارکٹ نے قریب پانچ بار باؤنس پیک کیا فورٹی فور تھاؤزن فائف انڈرڈ کا فورٹی فور تھاؤزن سکس انڈرڈ کا لیکن مارکٹ ایک دم کھیچا تانی میں رہی اور ابھی بھی ہم دیکھیں تو مارکٹ اپنے سپورٹ زون سے پھر ایک مرتبہ باؤنس کر کے سلائٹلی اوپر جا رہی ہے اتنی بڑی نہیں تو اب لو ہائی کی بات کر لیتے ہیں دوستوں دونوں چینج ہو چکے ہیں مارکٹ کا جو ہائی ہے اب کا وہ آپ فورٹی سکس آزن دیکھ رہے ہیں جبکہ صبح مارکٹ بات بات پہ فورٹی سیمن تاؤزن کے قریب پہنچ جاتی تھی اب نہیں اور ابھی لوگ کی بات کرتے ہیں تو دوستوں لوگ ہے فورٹی سکس آزن فور فٹی کا تو ہمیں مارکٹ نے ہمارے دونوں ٹارگٹ کی اکورڈنگ ایک کے اکورڈنگ ایٹ ہنڈرڈ کی ٹریڈنگ ورث دی اور ایک کے اکورڈنگ ہمیں اس نے تقریباً پانچ سو ڈالر کی ٹریڈنگ ورث دی جو کہ بی ٹی سی کے اکورڈنگ بہت کم ہے ایون کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے جتنے بھی بیوور ہیں وہ اب اتنا تو مارکٹ کو سمجھ چکے ہیں کہ جب مارکٹ میں ایک بہت ضبردست سٹرک آتا ہے تو مارکٹ کو نیا رستہ دکھاتی ہے نئے بیوور جو ابھی ہمارے ساتھ ایڈ ہو رہے ہیں انہیں ابھی اس چیز کو سمجھنے میں وقت لگے گا تو دوستو یہاں پر ہمیں اس کی کوئی کوئی ایسی خاص سپورٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی تو ہم جاہر ظاہری بات ہے فور آر کے کینڈل چارٹ کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہمیں مکمل طور پر اس چیز کا احساس ہو سکے کہ مارکٹ یہاں پر کیا ہمیں دکھا سکتی ہے تو دوستو اب یہاں پر بٹکوائن کی ہم بات کرتے ہیں کہ مارکٹ گرتی کی در سے ہے اس نے اپنے سارے ریزسٹنس لیول جو تھے وہ اب توڑ دیئے ہیں اب اس کا ریزسٹنس لیول بلکل نیا آ چکا ہے یہاں پر اور مارکٹ نے لو کہاں تک لگایا ہے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں مارکٹ نے جہاں پر ہمیں بتایا ہے کہ وہ فورٹی تھری تھاؤسن ٹو ہنڈر تک گئی فورٹی تھری تھاؤسن ٹو ہنڈر تک گئی دوستو مارکٹ اس کے بعد مارکٹ نے فاسٹ لی ریکور کیا فورٹی تھری تھاؤسن ٹو ہنڈر کا جو لیول تھا وہ اس نے ایک وقت کے لیے ٹچ کیا لیکن وہ بات اللہ گیا وہ وہ پر کھڑی نہیں رہ سکی اب جلی سے بات کرتے ہیں دوستو یہ نئی کینڈل یہاں پر ہمیں بلش کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے جو کوئی بھی کسی بھی قسم کا بلش ٹرینڈ لے کر آ سکتی ہے کیونکہ یہ بھی اتنی چھوٹی ہے کہ یہاں پر کوئی کینڈل ہیں جن کا میں آپ سے ذکر نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ بن نہیں رہی مارکٹ نے اپنا کینڈل کی شکل میں بھی اپنا پورا ٹرینڈ چینج کر رکھا ہے تو دوستو یہاں پر ابھی بھی اگر ہم گور کریں اب یہ حصہ بہت اہم ہونے جا رہا جو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ہمیں یہاں پر تھری کرو دکھائی دی ہیں کون سے تھری کرو جب بھی مارکٹ میں بنے ہیں وہ ڈاؤن ٹرینڈ لے کر آتے ہیں تو بی ٹی سی میں ہمیں فور پوائنٹ سیونٹی ٹو پرسنٹ کا ایک اچھا ڈاؤن ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تو ابھی ایک سہارا ملا ہے مارکٹ کو دوستو یہاں پر یہ دیکھیں مارکٹ کو بہت لائٹ سا سہارا ملا مارکٹ یہاں پہ آکر ہو گئی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آج کی رات جس طرح کی یہ مارکٹ ہے میں آپ کو ٹریڈ سے تقریباً روکے رکھنا چاہتا ہوں ابھی آپ کو مارکٹ کو دیکھ نہ ہوگا کہ مارکٹ آپ کو لے کر کہ جاتی ہے اور یہ کریش بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کریش نے کافی دنوں سے ایک سمجھ لے ایم لگا کر رکھا تھا اور 43,300 ہمارا امیجرٹی ٹارگٹ ہوگا اس میں ہمیں 1000 ڈالر کی دوستو ٹریڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے آسانی سے اور اس مارکٹ میں دوستو میں آپ کوئی کوئن ریکمیٹ کروں گا بائے کرنے کے لیے تو وہ صرف تین کوئن ہے ذہن میں رکھے گا یہ کوئن آپ کو آپ نے کب بائے کرنے ہیں ایک ایک پارٹ کو سن لیجئے پلیز کہ جب بی ٹی سی آپ کو کہا پر دکھائی دے گا 43,000 پہ اس کے بعد آپ بی سی ایچ میں اور بی سی ایچ کے ساتھ سول لون اور ایوکس ان چار کوئن میں آپ صرف ٹریڈ کیجئے گا وہ 45,000 545,500 اور اب مارکٹ آ چکی ہے 43 پہ اور میں سمجھتا ہوں اس کا ابھی جو نیا سپورٹ لیول بن رہا ہے اس کو وہاں پر سٹیک کرنا چاہیے اور وہ ہے 43,500 کا اگر یہ اسے بھی توڑتی ہے تو پھر مارکٹ کتنی بھی کرسکتی ہے جس کا کوئی اندادہ نہیں 3220 اور جو ہمارا امیجیٹری ٹارگٹ تھا 3270 یہاں پر دوستو ہم بات کریں کہ دونوں ٹائم کے ہائی لیول دونوں ہی چینج ہو چکے ہیں کمپلیٹلی ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ ڈیفرنس صرف ہم یہاں پر لو کی بات کر لیتے ہیں صبح تک لو مارکٹ کا صرف 3300 ڈالر تھا اس کے بعد مارکٹ نے لو لگا دیا 3800 ڈبل ایج کا اور ہائی جو چینج ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے اس میں ایک اچھی ٹریڈنگ دیکھنے کو ملی ہوگی لیکن صرف ان دو بڑے کوئن میں کیونکہ باقی کوئی چھوٹا کوئن اس وقت مارکٹ میں کام نہیں کر رہا سوائے دو تین کے جس کا میں نے آپ سے آرڈی ذکر کر لیا ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں دوستو کینڈل کا لگایا تھا اس کے بعد مارکٹ گرتی سنبھلتی رہی اور اگر ہم نے کمپلیٹ ٹارگٹ لینا ہے اب تو ہمیں فور اور کی کینڈل چارٹ پہ آنا ہوگا جو بنے اوپن کر دی ہے تو دوستو یہاں پر اس کا جو فور اور کا جو پہلے سپورٹ لیول بنتا ہے وہ یہ ہے یہاں سے مارکٹ میں دو کینڈل بنی تھی ٹویزر ٹوپ ان تک کا ہائی لگایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کھچا تانی چلتے چلتے ہمیں یہاں پر تھری بلیک کرو کینڈل بنی دکھائی دیں اور ان تین تھری بلیک کرو نے ہمیں ایتھریم میں ٹوٹلی جو ہے ڈاؤن ٹرینڈ شو کر دیا اور اب اس وقت ایتھریم ڈاؤن مارکٹ لازم اب 32 15 پہ دیکھ نے کو مل رہی ہے مارکٹ ہمیں 31 60 پہ دیکھ نے کو مل سکتی ہے تو 31 60 دوستو ہمارا جو ہوگا وہ سیف ٹارگٹ ہوگا اور یہی امیجیٹلی ٹارگٹ ہوگا اس کے علاوہ ہمیں ابھی یہاں پر کسی دوسرے ٹارگٹ کی کچھ سٹیبلیٹی مجھے دکھائی دے گی میں آپ سے کوئنز ضرور شیئر کروں گا اجازہ چاہتا ہوں اب تب بہت خیال رکھ گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ